منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے اب دو چار قدم چلنے کو جلنا نہیں دیتے یہ تنخیہ ہے تنخیہوں سے نہیں ڈرتے ہیں رامپوروالو کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھا فلموں میں رامپوری چاکو کا دور تھا ستر سے اسی کا دشک تھا اسی وقت یوپی کی سیاست میں ایک نیا نام اپرا اس کا نام ہے آجم خان جن کی ویدھان سوہ سرستہ رد ہونے کے بعد اب ان کی رامپور سیڈ کھالی ہو گئی ہے آجم خان پورے دس بار رامپور ویدھان سوہ چھیل سے ویدھایا گیا چکے ہیں جب سے آجم خان کی سیاست میں انٹری ہوئی تب ہی سے ان کا ویوادوں سے بھی رشتہ جڑتا چلا گیا آجم کے ویوادت بول اور جد کے قصوں سے یوپی کی سیاست بھری پڑی ہے لیکن آجم خانے ستہ میں رہتے ہوئے جو بس زبانی کی اب اس کی وزہ سے ان سے سب کچھ چھنٹا ہوا دکھ رہا ہے نمستے میں وہ رشب کانت آپ ہیں منچ پر آجم کا سیاستی کریئر اور ویواد مانو ایک سکھے کے دو پہلو رہے ہیں انہوں نے کبھی پردھان منتری پت کی گریمہ کا اپمان کیا تو کبھی ادھکاریوں کو گھری کھوٹی سنائیں لیکن وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ وقت کسی کا نہیں رہتا جب وقت کے پننے پلٹتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا کچھ ایسا ہی ہوا ہے اب ویدھایق سے لے کر سانسط تک کا سفر کرنے والے آزم خان اب کسی سمیدھانک پت پر نہیں رہے ہیں دراصل آزم خان کی ویدھان سبا سرستہ کو رد کر دیا گیا ہے آزم خان پر چل رہے ایک کیس میں کوٹ نے سزا کا اعلان کیا تھا جس میں انہیں تین سال کی سزا ملی جس کے بعد آزم کے لیے یہ سب سے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے شکایت کرتا اکاش دا سکسینہ کی شکایت کو سنگیان میں لیتے ہوئے یوپی ویدھان سبا عدیقش ستیش مہنہ نے یہ کاروائی کیے محمد آزم خان کی سی ویدھان سبا سلستہ محض ایک سو چوان دن میں ہی چلی آزم خان رامپور ویدھان سبا سیٹ سے دسویں بار چناؤں جیتے تھے آزم خان کی ویوادل فیصلوں اور بول سے ان کی سیاسی پہچان بنی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ 1989 میں ملائم سرکار میں کیابنٹ منطری رہتے ہوئے انہوں نے بھارت ماتا کو دائن تک کہہ دیا تھا اس کے بعد ان کی جبان اور تیکھی ہوتی چلی گئی 2013 میں ہوئے مجفر نگر دنگے کی پرشت بھومی جو گھٹنا بنی اس میں ان پر آروپیوں کو چھوڑانے کا آروپ لگا 2014 کے لوگ سوہ چناؤں میں بیوادل بول کی وجہ سے جناؤ آیوگ نے پرچار پر پتیبن لگا دیا تھا ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کی آزم کی پوری سیاسی پہچان ہی ان کے بیوادل فیصلوں اور بول نے ہی بنائی ہے اور آز پھر ایک بار آزم خان کا نام سب کی جبان پر ہے اس کی سبسی بڑی وجہ ان پر درج مقدمے ہیں کیونکہ آزم خان پر کوئی ایک نہیں تقریباً 90 مقدمے درج ہے جو بیٹے 6 سال میں درج ہوئے ہیں 2017 میں دیئے ایفی ڈیویٹ کے مطابق آزم خان پر درج تھا صرف ایک مقدمہ 2017 سے 22 تک آزم خان کے اوپر ایک کے بعد ایک 89 مقدمے درج ہوئے ہیں بھائی 2022 چناؤں میں دیئے گئے ایفی ڈیویٹ کے مطابق آزم خان کے اوپر 87 کیس درج بتائے گئے ہیں 33 کیس میں 14-420 کا ماملہ ہے تو وہیں بکری چوری, بھینس چوری, پائل چوری کے ماملے ان پر درج ہے کتابوں کی بھی چوری کا ماملہ ان پر درج ہے تین ماملے سیکسول ہیریسمنٹ اور تین ماملے خدیا کے پریاست کے ان پر درج ہے خاص بات یہ ہے کہ آزم خان ہی نہیں ان کے پریوار پر بھی مقدمے درج ہے ان کے سمیت ان کے پریوار پر 2022 تک 165 ماملے درج ہوئے ہیں آزم خان پر 87 مقدمے اور بیٹے عبداللہ آزم پر 43 مقدمے تو وہیں پتنی تنزین فاطمہ پر 35 مقدمے درج ہے جانکاری کے لیے بتا دیں الگ الگ ماملوں میں آزم خان 27 مہینے تک جیل میں بھی رہ چکے ہیں انہیں 19 مہی 2022 کو سپریم کورٹ نے انترین جمانت دیتی اس کے بعد 20 مہی 2022 کی صبح وہ سیتاپور جیل سے رگاہ ہوں دے فیلال مسلموں کے رہنمہ اور سپا کے قدعور نیتا آزم خان کی ویدائی کی چلی گئی ہے 42 سال میں یہ پہلی بار ہوگا کہ آزم خان کسی صدن کے صدت سے نہیں رہیں گے ہائی کورٹ سے رہات نہ ملی تو اگلے 6 سال تک وہ چناؤ بھی نہیں لڑپائیں گے 74 سال کے آزم خان کے اس سفر کو دیکھتے ہوئے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے کون جانے کس گھڑی وقت کا مزاز بدل جائے آپ کو اس سٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں ایسے ہی اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے